موسیقی خوفناک کہانیوں کے وعزیز ناظرین کو میری طرف سے اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانییں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی خوفناک کہانی فیصل شیئر کر رہے ہیں فیصل کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت زیادہ ڈرامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے تقریباً دس سال پرانی بات ہے سکھ سردی کا موسم تھا اور اس رات بہت شدید توفانی بارش بھی ہو رہی تھی سب سردی کے مارے اپنے اپنے گھروں میں قید تھے کوئی بھی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا مجھے ایک بہت ضروری کام کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا تھا اس سکھ رات کے گیارہ بچ رہے تھے مجھے ایک ارچن فائل تھی جو اپنے ایک باس کو دینی تھی اور وہ دینی بہت زیادہ ضروری تھی اگر میں وہ مس کر دیتا تو شاید صبح میری جاب کے لیے کوئی پرابلم بن جاتا میں لاہور کرائنے والا ہوں تو میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے جیسے کیسے کر کے اپنی گاڑی ڈرائیو کی اور میں ان کے پاس پہنچ گیا ان کو میں نے فائل دی وہاں سے واپس نکلا بہت شدید تھنڈ تھی بارش بھی بہت تیز تھی تھنڈی ہوائی چل رہی تھی میں نے سوچا کہ چلو کسی اچھے جگہ سے جا کر میں چائے پیتا ہوں تو میں اس طرح سے گھومتا گھومتا ایک ہوتیل پر آیا وہاں سے میں نے چائے لی چائے پی اور مجھے کچھ اچھا فیل ہوا بارش ابھی بھی ہو رہی تھی میں نے سوچا کیوں نہ آج اس سائٹ سے اپنے گھر کی طرف چلتا ہوں یہ راستہ پہلی بار ہی میں نے دیکھا تھا اور جب میں نے اسی ہوتیل والے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی طرف بھی یہ روڈ جاتا ہے میں اس روڈ پر اپنی گاڑی لے کر چل نکلا جیسے ہی میں تقریباً دس پندرہ منٹ آکے گزرا تو میں کیا دیکھتا ہوں وہاں پر مجھے ایک گھر نصر آیا اس گھر کے بلکل سامنے میں نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا وہ گھر بلکل جیسے اکیلا سا بناوا تھا اس کے آس پاس اور کوئی گھر نہیں تھا بہت جیسے کھلی جگہ تھی کوئی کھلا علاقہ کر لیں اس طرح سے مجھے بڑا تجرب ہوا کہ یہ ایک گھر کے باہر اتنی رات کو اتنی بارش میں یہ عورت کون کھڑی ہے پہلے میں نے سوچا کہ مجھے مدد کرنی چاہیے شاید کوئی مسافر ہے اور اس گھر کے باہر کھڑی یہ گھر کافی بڑا تھا وہ عورت بہت عجیب سی لگ رہی تھی اس نے بہت قدیم زمانے کا لباس پیناوا تھا وہ لباس جس طرح سے راجستان کا ایک لباس ہوتا ہے وہ بڑی بڑی چوڑییں پہنی ہوئی تھی ہاتھوں میں سفید کلر کی اور کوئی جرسی کوئی شال ایسا ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس گھونگٹ نکالاوا تھا اور اتنی تیز تفانی بارش میں اس گھر کے باہر ایک درگ کے پاس وہ کھڑی ہوئی تھی جیسے میں نے گاڑی اس کے پاس سے گزاری تو مجھے ایسا محسوس ہو جس طرح سے اس نے مجھے اشارہ کیا میں اس گھر کو دور سے دیکھ رہا تھا برستی بارش میں وہ گھر بہت عجیب لگ رہا تھا جیسے ہی میں اس عورت کے پاس سے گزرنے لگا تو اس عورت نے جب ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں رک گیا وہ عورت جو تھی تھوڑی قریب آئی ابھی بھی اس کا چہرہ گونگٹ میں ہی تھا اس نے مجھے یہ کہا کہ میری مدد کرو یعنی وہ سمجھانا یہ چاہ رہی تھی پتہ نہیں کون سے زبان تھی شاید وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو آگے کہیں جانا ہے اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس نے مجھے اشارے سے سمجھایا کہ مجھے گاڑی میں بٹھاؤ اور مجھے کہیں جانا ہے پہلے تو میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی میرے ساتھ حادثہ نہ آجائے میں نے چاروں طرف دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں نے اس کو کہا کہ اب مجھے تو اس کی زبان کی بھی سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں اور کیا نہ کروں خیر اس نے پھر مجھے کہا کہ جیسے وہ رونے والی آواز نکالنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں بٹھا لیتا ہوں گاڑی میں اس کے بعد میں آگے جا کر روڈ پر اتار لوں گا میں نے پچھلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا بیٹھنے کا وہ عورت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی جیسے ہی تھوڑی دیر گزری میری گاڑی سے اس طرح سے آوازیں آنے لگ گئی جس طرح سے وہ خوفناک آوازوں میں رو رہی ہے اب مجھے تو اس کی زبان کی سمجھ نہیں آرہی تھی نہ ہی میں نے چہرہ دیکھا تھا میں نے اپنے لینگویج میں پوچھنے کی کوشش کی کہ تم کیوں رو رہی ہو لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی کوئی اور ہی زبان بول رہی تھی تب ہی اس نے عجیب و غریب طرح سے جس طرح سے وہ بین کرنے لگ گئی اس کی آواز بدل گئی اس کی آواز بہت زیادہ خوفناک سی ہو گئی میں بہت زیادہ در گیا کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے تب ہی میں نے گاڑی جا کر روڑ کی درمیان میں روک دی اور میں جیسے میں نے پیچھے پرٹ کر دیکھا اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ بیہانت تھا اس کی آنکھیں بلکل سفید کلر کی تھی وہ بہت خوفناک عورت تھی اتنی لمبی اس کی وہ زبان موز سے باہر نکلی ہوئی تھی میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہوا ایک دم سے جس طرح سے وہ عورت میری گاڑی سے غائب ہو گئی میری گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا کہاں سے وہ عورت نکلی کس طرف گئی کچھ نظر نہیں آیا میں نے حمد کی گاڑی کی طرف آ کر دیکھا تو گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور میں اس راستے سے آگے کی طرف نکلا پتہ نہیں میں اگر راستہ بھول چکا تھا یا کیا تھا کیا نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا بارش میں قبرستان تھا جیسے اکثر علاقوں میں قبرستان ہوتے ہیں ملکل وہاں سے وہاں پر قبریں بنی ہوئی نظر آ رہی تھی اسی فٹ پات کے اوپر میں نے اسی عورت کو چلتے دیکھا وہ قبرستان کے اندر جا رہی تھی میں اتنا خوفصد ہوا کہ میں نے گاڑی وہی سے بیک ریورس کی اور میں اسی روڈ پر واپس چلا گیا اسی گھر کے آگے سے میں گزر کر گیا اسی ہوتیل پر گیا میری حالت بہت غیر تھی میں نے اس آدمی سے پانی مانگا اس نے کہا تم تو ابھی تھوڑی در پہلے یہاں سے گئے تھے میں نے اس کو بتایا کہ میں ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے اس نے بتایا کہ اس روڈ پر ایک گھر ہے وہ گھر پچھلے بیس برس سے خالی ہے اس گھر میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کا بسیرہ وہاں پر بھوت پریت رہتے ہیں اور ایک پرسرار سی عورت بھی دکھائی دیتی ہے اکثر ہم لوگ اس سائٹ سے آتے ہیں تو ہمیں بھی وہ عورت وہاں پر چلتی پھرتی نظر آتی ہے رہتی وہ اس گھر میں ہی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ اس گھر سے نکل کر اس قبرستان کی طرف پھی جاتی ہے میں بہت ڈر گیا میں گیارہ پچھے کا گھر سے نکلاوا تھا رات کے ڈیرڈ پچھ گئے مجھے گھر واپس آنا تھا میں پھر وہاں سے اپنے گھر واپس چلا گیا گھر پہنچا تو میری ذہن سے وہ چیزیں جاہی نہیں رہی تھی میں بہت خوف ساتا تھا اس کے بعد میں بہت عرصہ ڈرتا رہا مجھے ڈرامنے خواب آتے تھے جب میں سوتا تھا تو میری اوپر جیسے کوئی چیز بزن ڈالتی تھی بوجھ ڈالتی تھی یہاں تک کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے کمرے میں بھی کسی کو اپنے آنکھے سے گزرتے دیکھا وہ ایک پلک چپکتے غائب ہو گئی عورت تھی کوئی سایا تھا یا جو بھی تھا میں بہت ڈرنے لگ گیا پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا میری گھر والے جو تھے مجھے ایک عامل کے پاس لے کر گئے دون عامل کا یہ کہنا تھا کہ اس رات وہ جو عورت کے روپ میں مخلوق میری گاڑی میں بیٹھے تھی وہ ایک پچھل پیری چوڑیل تھی اگر میں قبرستان والے راستے پر چلا جاتا تھا تو وہ مجھے جانی نقصان دے دیتی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ گھر اور ایسے ہی بیس پرستے خالی نہیں ہے اس گھر کے اوپر اس چوڑیل کو پھینکا گیا ہے پھینکنے سے مراد تاویسات کے ذریعے یا چاتو کے ذریعے اس لئے وہاں سے وہ لوگ جا چکے تھے ان عامل کا یہ بھی کہنا تھا کہ جن کا وہ گھر تھا ان کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اور جو حادثات ان کے ساتھ ہوئے تھے وہ دل دھراتے نے والے تھے اس چوڑیل نے ان کو بہت نقصان دیئے ان کے اوپر وہ حملہ بھی کرتی تھی اور ان کے گھر میں چلتی پھرتی نظر بھی آتی تھی اس گھر کی ہی مقیم تھی وہ جس کو کسی نے حسد کے مارے اس گھر پر مسلط کر دیا اور وہاں سے وہ لوگ اپنی جان بجا کر بھاگ گئے دوبارہ کبھی بھی میں اس روڑ کی طرف نہیں گیا اور نہیں میں نے کبھی غلطی کی ہے زنگی میں اس طرف جانے کیا دس برس ہو گئے ہیں میں آج بھی اس بات کو نہیں بھول سکتا یہ بھی زنگی کے ایک ایسی کہانی تھی جو میرے لئے ناقابل فرموش ہے بہت شکریہ فیصل آپ کا نسل یہ بات بلکل ٹھیک ہے میں نے اکثر اپنی سٹوریز میں یہ میسے دیا ہے کبھی بھی رات کے پچھلے پہر میں سردیوں کا موسم ہو یا گرمیوں کا یا میڈ نائٹ ہو رات دیل رکھے کسی انجان سنسان راستے سے آپ گزر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو کوئی بھی مدد کے لئے روکے خاص طور پر عورت کے روپ میں تو سوچ سمجھ کر ان سے ہم کلام ہونا چاہیے سوچ سمجھ کر ان کے مدد کرنی چاہیے کیونکہ جنات غیر ملی مخلوقات چڑے لیں آفتے یہ اکثر عورتوں کی روپ میں ہی رات کے وقت اپنا ساہر کرتی ہیں جہاں پر ان کا بسیرہ ہو اور پھر یہ اسی طرح سے ان اکیلے مسافروں کو اپنا نشانہ بناتی ہیں جن کے راستے میں وہ آ جاتی ہیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی وقاس احمد شیئر کر رہے ہیں وقاس کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک نامی خاتون کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق یو ایس اے کیلیفورنیا سے تھا وہ کہتی ہیں کہ میری شادی جب ہوئی تو اس کے بعد میں اپنے ہسپن کے ساتھ یو ایس اے شفٹ ہو گئی میرے ہسپن بڑے عرصے سے بیمار ہو گئی 2004 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی ڈیتھ سے پہلے جب وہ ہسپیٹلائز تھے تو میں ان کے پاس جایا کرتی تو ان کے پاس پر رہا کرتی تھی ان کی بیماری کے بعد سارے معاملات مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے ایک رات کی بات ہے ان کے کمرے میں جیسے ان کے بیٹ کے پاس ہی ایک اور بیٹ تھا میں وہاں پر لیٹی ہوئی تھی تب ہی میری نظر پڑی تو ہماری کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے یہ خوبصورت چھرے والا نوجوان اندر داخل ہوا اور آگر میری ہسپن کے پیروں کی طرف کھڑا ہو گیا جس طرح سے وہ ان کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا تھا کچھ دن کے بعد ہم تمہیں لے جائیں گے جیسی میں نے یہ بات سنی میں چونگ کی میں فوراں سے اٹھی اور میں اس کو بلانے لگی کہ کون ہو تم اور یہاں پر اندر کیسے آئے اس سے پہلے میں اس سے بات کرتی وہ دروازے سے باہر نکلا اور غائب ہو گیا میں فوراں سے وہاں پر ریسپشن پر گئی اور میں نے یہ کہا کہ کہ کس طرح سے کوئی بلا اجازت ہم لوگوں کے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے وزٹر ٹائم صرف آٹھ پچھے تک ہے اب تو رات کے اتنی دیر ہو چکی ہے بھلا یہ کون تھا جو اندر آیا تھا وہ یہ کہنے نہیں کی کہ کوئی پھی اندر نہیں آیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے آپ کوئی ایلوجن ہو رہے ہیں اس لیے آپ کوئی ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں پھر میں بھی چھپ کر گئی کہ کہیں شاید میرا وہم ہی نہ ہو میں مسلسل کئی راتوں سے جاگ رہی تھی مجھے ان کے کنڈیشن دیکھ کر نیند نہیں آتی تھی اسی طرح سے ایک دو دن میں وہاں پر نہیں جا سکی تو مجھے ایک نرس نے کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں رات کو وزٹ پر تھی تو میں نے آپ کے ہزبن کے کمرے میں بیسے ہی ایک شخص کو کھڑے دیکھا وہ بہت خوبصورت تھا میں بھی اس کو دیکھ کر رہی تھی میرے دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو گیا اب میں بہت ساتھا ڈر گئی وہ ایک کیتھولک تھی تو سمجھئے کہ آپ مسلم ہیں آپ اپنے ریلیجن کے مطابق کسی سے رہنمائی لیں کسی سے ہیلپ لیں وہاں پر میں ایک امام صاحب کو جانتی تھی اس ہسپیڈل میں ہی تھے وہ ساؤت افریقہ کے تھے ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک اور امام صاحب کو جانتی ہے ان کے استانہ دیں وہ اس بارے میں رہنمائی کر سکتے ہیں وہ مسلم تھے امام صاحب تھے تو جب میری ان کے استاد سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے شوہر کے پاس جو نوجوان رڑکات ہے وہ ایک جن ہے بعض سکاتھ جنات ایسے نیک جنات بھی کچھ ہوتے ہیں جو ان انسانوں کے سامنے آتے ہیں جو بہت بیمار ہوتے ہیں اور ان کو یہ بتانے آتے ہیں کہ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اللہ کی حکم سے وہ آتے ہیں تو وہ ان کو نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے شوہر اس دنیا میں چند دن کے مہمان ہوں پھر ایسا ہی ہوا دو دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا وہ بہت عرصے سے بیمار تھے پانس سر پہلے ان کے ایک دوست کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی جو ان کا بیسٹ فرینڈ تھا اس کو بھی یاد کرتے رہتے تھے اور بہت بیمار رہتے تھے ان کے وفات کے بعد ہی وہ بیمار ہو گئے ایک دن جب میں گریویارڈ گئی ان کی قبر پر وہ در ان کو یو ایس اے میں ہی ان کی تدفین ہوئی تو جب میں وہاں پر گئی تو میں نے وہاں پر ایک پوری فیملی کو کھڑے دیکھا وہ کون لوگ تھے میں ان کو نہیں جانتی ایک پورا خاندان ان کی قبر کے آس پاس کھڑا تھا میں بھی دوری تھی میرے سامنے جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ میں وہاں پر آ رہی ہوں وہ ایک درکے قریب گیا اور سب غائب ہو گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ شاید وہی نیک جنات تھے جو بعد میں بھی ان کی قبر پر فاتح خانی کے لیے آئے تھے یہ ایک سٹوری تھی مہکی جو وقاس ایمن نے شیئر کی مثلا یہ تھی آج کی ہورر سٹوریز امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی آپ لوگ بھی اپنی ہورر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے کہ ایمیل آئی ڈی نوشین مر 57 at gmail.com پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور اس سٹوریز اردو پر میں ایک سٹوری آن ایئر کروں گی اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی جھروں دعاوں میں مجھے میری فیملی میرے پورے پاکستان کو یاد رکھے گا براہ دیکھے گا موسیقی